سب سے پہلے دو تین چیزیں کلیر کر لیتے ہیں کہ یہ جو رائٹنگ ورک شاپ ہے نا ٹھیک ہے یہ ایکشلی آپ سمجھیں کہ جو رائٹنگ ہے نا وہ ہم نے سپیسفک کر دیا ہے کہ انگلیش ایسے کے لیے کوئی اور ہے اور جو باقی کے ہمارے 1100 سبجیکٹ سے ان کے لیے کوئی اور ہے تو بڑی کومن سینس بیس باتیں ہوں گی کوئی ایکسٹرا آرڈنری فارمولا کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی گدر سنگی کوئی ایسا چیز وہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے بہت بڑی آرام سے سمپل اور بیسک چیزیں ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے ٹھیک ہے اور جو بھی ڈسکشن کریں گے وہ جو آپ کی ایگزیم ٹیکنگ باڈی ہے اس کی جو گائیڈ لائنز ہیں اسی کے اکورڈنگلی کریں گے اب میرا جو مین ایریہ ہے نا وہ انگلیش ایسے نہیں ہے میرا ایگزیم مین ایریہ ہے پولیٹیکل سائنس ٹھیک ہے تو میں دو ہزار سترہ سے ابھی دو ہزار تئیس ہو گیا تو سقریباً سات سال بنتے ہیں یہ میں پڑھا رہا ہوں اب میری جو بچے میرے سوڈنٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ کئی نہ کئی ہم اپنے سیشن میں رائٹنگ کے اوپر کام کرتے ہی کرتے ہیں اب میرے پاس تیسری اٹیمٹ کا بھی بچے آتا ہے دوسری اٹیمٹ کا بھی آتا ہے اور بالکل جو فریش بگنر بچے ہیں وہ بھی آتا ہے جو بگنر ہے اس کا کہنا آکے یہ بنتا ہے کہ مجھے لکھنا نہیں آتا یا میں ابھی لکھنا سیکھ رہا ہوں یا میں نے ابھی ڈگری میں کبھی لکھا نہیں ہے تو اب میں نے آکے لکھنا شروع کیا ہے ایک سیکنڈ اٹیمٹ کا بچے ہے ایک تھرڈ اٹیمٹ کا بچے ہے جس نے دو تین چار ایسے کے جو ٹیچر ہوتے ہیں جب تک آپ دو تین سال لگاتے ہیں نا دو اٹیمٹ پر تو آپ ڈیفینٹلی بات ہے کہ آپ دو سے تین ٹیچرز منیمم جو ہیں ان کو جوائن بھی کر چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ جو ہے وہ کافی زیادہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے پیسو کی فارم میں اور وقت کی فارم میں وہ بھی کر چکے ہوتے ہیں اب اگر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس بچے کو لکھنا آتا ہے تو پھر وہ پول سائنس لکھے پاک افیرز لکھے کرنٹ افیرز لکھے جینڈر لکھے کرمنالوجی لکھے پھر تو وہ واضح نظر آجے گا اگر اس کو ایکسپریشن سیکھ گیا ہے وہ ایسے میں تیسری اٹیمٹ دے چکا ہے بیس تیس ایسے بھی لکھ چکا ہے وہ اس کی رائٹنگ کے جو سکلز ہیں وہ پھر واضح ہونی چاہیے کسی اور مضمون میں بھی یعنی کہ جب وہ کوئی بھی رائٹنگ کرے جب ایک بچہ کہتا ہے مجھے لکھنا آتا ہے تو پھر اس کو کہو کہ بھائی سی پیک پہ لکھو یا اسلام میں بنیادی انسانی حقوق پر لکھو یا جینڈر سٹیڈیز پہ لکھو یا پول سائنس میں لکھو یا انگلیش ایسے میں لکھو جب آپ کو لکھنا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو لکھنا آتا ہے سمجھ آری بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ تیسری اٹیمٹ کا بچہ پندرہ بیس ایسے لکھ کے اس کے بعد جب وہ لکھنے بیٹھتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس سوال میں تو آرگیومنٹیشن کرنی تھی کیا کرنی تھی آرگیومنٹیشن تو کیا آپ کو آرگیومنٹیشن آتی ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ آرگیومنٹیشن تو مجھے نہیں آتی لیکن میں نے بیس ایسے لکھیں فلاں ٹیچر کو چیک کرائیں فلاں کو چیک کرائیں فلاں نے مجھے انتالیس نمبر دیئے فلاں نے مجھے چھتیس نمبر دیئے فلاں نے مجھے پنتالیس نمبر دیئے فلاں نے مجھے فورٹی سکس نمبر دی صحیح ہو گی بات تو میں جو ہے اس چیز کو میرے لیے رائٹنگ بڑی ہی نا میرے دل کے قریب ہے اس کی وجہ کہ ایسا ٹیچر بھی آپ کے لیے ایک ایزی پاتھ ہوتا ہے اور ایک ڈیفکلٹ پاتھ ہوتا ہے ایزی پاتھ کیا ہے کہ آپ اپنا ایڈ لگائیں جب آپ کا نام تھوڑا بن جاتا ہے تو پھر چالیس پچاس بچے ایک اٹھا کرنا سیشن میں کوئی کام نہیں ہے مطلب آپ کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے لیکچر ڈیلیور کریں گھنٹے کا ڈیڑھ کا آج کل آن لائن کا زمانہ آگیا ہے آپ لیکچر ڈیلیور کریں زوم میٹنگ بند کریں اور اپنے پیسے اپنی جیب میں ڈالیں اور اپنے گھر جائیں دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک گھنٹہ پڑھائیں اور آپ بچوں کو لکھوائیں ان کے ساتھ چیکنگ کریں اور ہفتے میں آپ ایک کلاس رکھیں جس میں صرف ٹیچنگ نہیں ہو رہی بلکہ کیا ہو رہا ہے فیڈبیک ہو رہا ہے آپ ایک ایک بندے سے بات کریں ایک ایک بندے کو اس کا مسئلہ بتائیں اس کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کریں اس کی گرامر کا مسئلہ ہے اس کو وہ ہائلائٹ کر کے دیں مطلب وہ جب آپ کے پاس سے جائے تو اس کو میرا مضمون ہے فار ایزمبل پول سائنس تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بیس نمبر کا سوال لکھنا نہیں آتا اچھا آتا ہے یا برا آتا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیٹرمن ہو جاتا ہے لیکن وہ بچہ بلائنگ نہیں جائے گا لیکن ایسے بھی آپ میرے سٹوڈنٹ جب مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ مجھ سے پول سائنس اگر پڑھتے ہیں تو آپ نے اگر میرا آپ کا ٹرسٹ کا ریلیشن بن گیا ہے تو آپ میرے سے پوچھ رہیں گے کہ سر آپ بتائیں انگلیش ایسے ہم کس سے پڑھیں یہ والا ورڈ زیادہ غور طلب ہے پڑھیں انگلیش ایسے ہم کس سے پڑھیں اگر میں کسی کا ایک کا نام لے دوں گا وہ بچہ میرے اوپر ٹرسٹ کرتا ہوگا وہ چھوک کر کے ادھر چلا جائے گا وہ وہاں پر فیس دے گا ہو سکتا ہے دو ہفتے بعد ٹیچر اس کو پسند نہ آئے یا ٹیچر کو وہ پسند نہ آئے اس طرح کرتے 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 کیا ہو جاتا ہے آپ کے پاس سو دو سو چار سو سال پورے میں کوئی جمع ہو جاتی ہے بچہ پوچھ رہی ہم انگلیش ایسے کس سے کرے وہ کوئی بندہ کسی کے پاس آپ ریکمنڈ کرتے ہو کسی کو آپ کسی کے پاس ریکمنڈ کرتے ہو وہ جس کی اٹیمٹ فیل ہو جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں وقاس نے بھی جھوٹ بولے اور جس کے پاس میں گیا تھا وہ بھی کوئی فراد آدمی ٹھیک ہے اگلی دفعہ وہ ایک اور بندے کے پاس جاتا ہے اور اس طرح ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے کی جو انویسٹمنٹ ہے نا وہ انگلیش ایسے پر ہو چکی ہوتی ہے اور چونکہ اس میں چالیس نمبر لینے ہوتے ہیں تو سائیکلوجیکلی جی سائیکلوجیکلی آپ کسی اور سبجیکٹ کی فیس کم دیں گے اور ایسے کی فیس آپ زیادہ دیں گے یہ ایک نفسیات ہے ٹھیک ہے گولی بھی مار دیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی ایسے کی فیس 35,000 مانگے گا تو آپ برداشت کر کے اس کو فیس بھی دے دیں گے کیونکہ اس میں نفسیات کا جو عمل دخل ہے وہ کیا ہے وہ زیادہ ہے اس میں بچے کا جو ڈر ہے وہ کیا ہے وہ زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز ہے میری موٹیویشن کہ یہ ہم چار دن پانچ دن جو بات کریں گے نا ٹھیک ہے اس میں اسی لئے میں نے اس کو منیٹری بینیفٹ سے الگ کر دی ہے کہ اس میں کوئی وہ فیس اور کوئی چکر نہیں رکھا تاکہ میں ادھر بیٹھ کے نا تو آپ کو یہ نہ دیکھتا رہا ہوں کہ یہ مطمئن بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے کیونکہ میں آپ کے اتمنان کے لئے نہیں بول رہا ہوں میں سچی بات ہے میں اپنے اتمنان کے لئے بول رہا ہوں کہ آپ لوگ جو نئے بچے ہیں خاص اور جن کی تیسری اٹیمٹ ہے دونوں ٹارگٹ آڈینس ہیں دوسری اٹیمٹ والے جو ہیں وہ ابھی خود منٹور ہیں ان سے زیادہ بات نہیں ہے تیسری والے اور پہلی والے پہلی والوں کو ابھی سیکھنے ان کو ابھی انویسمنٹس کرنی ہے ان کو اس جیس سے بچانے کہ آپ نے رائٹ جگہ پر رائٹ انویسمنٹ کرنی ہے اور جو تیسری والے ہیں جنہوں نے یہ سمجھا کہ ٹیچر میں مسئلہ ہے ٹیچر بدل کے دیکھ لو ایسے پھر بھی پاس نہیں ہوا یا اوورال جو رائٹنگ ان کی امپروف نہیں ہوئی تو ان کے لیے بھی ہے کہ بھائی آپ ایک دفعہ جو سیکھا ہوئے نا اس سارے کو ڈی کنسفرکٹ کر کے اس کو بھول کے دیکھیں تو اریجنل ذرا لکھنا شروع کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایسے پاس ہو جائے کیونکہ پہلے بھی جو طریقے آپ نے لگائے وہ طریقے تو آپ کو پاس نہیں کرا سکے دیکھیں تو اگر اتنے طریقے لگا لیے تو اب کی بار یہ بھی ازمال ہو کہ اب کی بار کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کی بار صرف اور صرف اپنا طریقہ ہے تو شاید ہو سکتا ہے اس سے آپ کی گیم جو ہے وہ کیا ہے وہ بن جائے ٹھیک ہے اچھا جی اب آگے چلتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں جب رائٹنگ ہے اس میں میں آپ سے کچھ observation شیئر کروں گا آپ کو کچھ چیزیں acceleration لگ سکتی کچھ چیزیں آپ کو لگ سکتی ہیں کہ ہر بندہ چھوڑنے کی بھی ایک صلائیت رکھتا ہے وہ بھی ہو سکتی آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں کہہ سکتے ہیں اور کچھ بچے آپ پہ سے جو میرے old student ہے وہ اس چیز کو witness بھی کریں گے کہ میرے پاس اگر average pole science کے 80 students آئیں ہیں نا تو first week میں اس میں سے لکھیں گے 65 پندرہ پہلے دن ہی نہیں لکھیں گے 65 لکھیں گے اور جب آخری week ہو چکا ہوگا نا جب session ختم ہونے والا ہوگا تو writing کرنے والے بچوں کی تعداد آٹھ یا نو دس رہ چکی ہوگا تو پہلا قصور جو ہے وہ نہ FPS ہی کا نہ کسی بچارے استاد کا انگریزی کے نہ کسی academy کا کسی بندے کا نہیں ہے جب آپ اتنے بھی اگر rational نہیں ہے کہ 1200 number written امتحان میں سب سے کم کام آپ نے کون سا کی ہے writing کا کی ہے تو پھر اگر آپ اتنے بھی adult نہیں ہوئے تو پھر you deserve کہ آپ کیا ہو جائیں آپ کے ساتھ اگر نکامی آتی ہے تو پھر وہ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی کیونکہ میری بات آپ follow کر رہے ہیں کہ نہیں اگر آپ ایک امتحان ہے ہی کون سا written exam ہے اور آپ اس میں سب سے کم کیا کر کے جا رہے ہیں writing کر کے جا رہے ہیں تو پھر یہ تو پہلی بات یہ ہوگی یہ میں نے آپ کو بتایا journal trend ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کسی اور teacher کے پاس سو میں سے سو بچے لکھتے ہوں یہ میرے seven years کا یہ وہ ہے آپ کو میں اپنا accumulated experience بتا رہا ہوں اب یہ آپ کو بات اچھی لگ رہی ہے یا بھری لگ رہی ہے that is none of my concern یہ وہ trend ہے جس کو آپ ادھر اسی class میں بیٹھے بچے بھی کیا کریں گے witness کریں گے کہ بالکل یہ بات ایسے ہی ہے اب اس کی کیا reasons ہیں میں اس میں نہیں جاتا ٹھیک ہے کہ کیوں نہیں لکھتے وہ ہر بندے کی اپنی اپنی ایک کہانی ہے وہ ہر بندے کو پتا ہے لیکن بات میرا to the point بات یہ کہ اسی فیصد بچہ 85% بچہ جو اپیر ہوتا ہے CSS میں یا PMS میں وہ writing کر کے نہیں جاتا اگر وہ کرتا بھی ہے تو وہ اتنی کو writing کی ہوتی ہے کہ جس کا شاید فائدہ تو دور ہے وہ الٹا tension جو ہے وہ آپ لے کے آ جاتے ہیں تو یہ بات mind میں رکھ لیجئے کہ اگر آپ کو اس امتحان میں بہت اچھا perform کرنا ہے تو پھر آپ کو لکھنا جو ہے وہ آنا چاہیے یہ ایک اصول ہوں گیا اس کے لیے کسی teacher کی کسی guidance کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سیکھنے کے لیے کہ written امتحان میں writing نہیں کرو گے تو اور بھائی آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ writing نہیں کرتے اور آپ ہی میں سے جو بچے بیٹھیں وہ یہ بات سچے دل سے اس کو گواہی بھی دیں گے اور witness بھی کریں گے کہ جو باتیں انسان بول سکتا ہے جتنی اچھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی باتیں آپ page پہ اتنی ہی اچھی لکھ بھی سکتے اپنے اپنے اندر جو ہے نا وہ آپ اپنے ادھر دیکھ لیجئے نظر ڈال کے دیکھ لیجئے کہ کیا ایک بات جو آپ اچھی بول سکتے ہو کیا آپ وہ بات اچھی لکھ سکتے ہو ایک سوال لکھ کے دیکھ لیجئے آپ کے سامنے دودھ اور دودھ اور پانی اور پانی ہو جائے گا اور اگر آپ آپ اچھا نہیں لکھ سکتے تو پھر آپ کی تیاری ابھی مکمل نہیں ہو اور یہاں سے ایک اور تھیری بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلی اٹیمٹ کے بچے کو آئی ڈونڈ نو وہ جلدی کہاں سے آ رہی ہے کیا معاشرہ وہ جلدی آپ کے اندر ڈال رہے ہیں آپ کسی سوشل میڈیا کی کسی ویڈیو سے زیادہ متاثر ہو گئے ہیں جو کہ آپ ابھی گریجویشن آپ کی ہوئی نہیں ہے بائیس سال آپ کی ایج ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ایک سال میں میں نے کیا کر لینا ہے چھے ماہ میں میں نے فورن سے میں نے کیا دینی ہے اٹیمٹ دینی ہے بھائی اگر تو آپ اپنے انٹرس سے یا بیچلرز کے پہلے سال سے لائیبریری میں بیٹھ چکے ہیں سی ایس اس کو تیاری شروع کر دیئے تو پھر آپ کا چھے مہینے سال بنتے ہیں لیکن اگر آپ نے ڈگری کے چار سال بھی انجوائے کی ہے ڈگری کے چار سال آپ نے کچھ لکھا نہیں کوئی ایکسٹرا کتاب بھی نہیں پڑی تو آپ یا تو پھر آپ یہ کہنا میں نیوٹن ہوں تو پھر تو میں مان لوں گا لیکن آپ کو کیا اس چیز کا پڑھا ہے کہ آپ ابھی ڈگری کے فوراں بعد آ کے تو آپ کا پہلا کام کیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں سی ایس اس کر رہے ہیں اور پھر ہم نے اینڈ پہ بلیم کس کو کرنا ہوتا ہے وہ مجھے گائیڈنس نہیں ملی میں مس گائیڈ ہو گیا وہ یہ ہو گیا بھائی آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں نہیں ہیں تو آپ نے خود دیکھنا ہے آپ ٹکر ماریں گے تو کوئی اور آپ کی ٹکر کا ذمہ دار نہیں ہو سا کلیر ہوگی بات اب آتے ہیں جی رائٹنگ کے اوپر اور رائٹنگ میں جو ملین ڈالر ہے ہمارا سبجیکٹ وہ کیا ہے وہ ہے انگلیش ایسے آپ اگزامینر کی ریپورٹس پڑھ لیں جتنی بھی ہیں یا اپنی کومن سینس کا استعمال کر لیں دونوں شکلوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ انگلیش ایسے کی رائٹنگ دو چیزیں انوالف کرتی ہے ایک کانٹینٹ اور ایک سٹائل کانٹینٹ کا مطلب کیا ہے کہ what to write اس موضوع کے اوپر جو موضوع آپ کو ملا ہے کیا اس کے اوپر آپ کے پاس مواد ہے کیا آپ کے پاس کانٹینٹ ہے کیا آپ کے پاس دلائل ہیں اور دوسرا طریقہ ہے دوسری جو چیز ہے وہ ہے سٹائل کہ اب آپ نے اس مواد کو اس ڈیٹا کو اس سارے آرگیمنٹس کو کس طرح سے لکھنا ہے کہ وہ کیا بن جائے وہ انگلیش ایسے بن جائے ایک بات اگین ایسی ہے جو آپ کو پھر تھوڑا ڈس ہارٹ کر سکتی ہے اور یہاں بھی بڑے ہی افسوس کی بات ہے ٹھیک ہے انگلیش ایسے کے آپ میں سے کتنے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پہلے اٹیمٹ دی ہوئی ہے یا تیاری کرتے ہوئے کوئی دو چار چھے ماہ ہو گئے ہیں کتنے سٹوڈنٹس ہیں اب آپ لوگ جو ہے وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ جب انگلیش ایسے آپ پڑھتے ہو تیاری کرتے ہو ٹیچرز کے پاس جاتے ہو کتنی دفعہ آپ نے انگلیش ایسے جہاں پر دس سٹیٹمنٹس لکھی ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک کولم بنا ہوتا ہے انسٹرکشنز کا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شعوری طور پر ان کو پڑھا ہوتا ہے اور ان کے مطابق تیاری کی ہوتی ہے امانداری سے بتا دیجئے کتنے لوگ ہیں تو یہی ایک دیکھیں نا ریشو کم ہے ریشو کیا ہے کم ہے کیوں کم ہے کیونکہ ہم لوگ گائیڈنس جو ہے اس میں سیلف گائیڈنس کی بجائے ہم اگلے بندے کی گائیڈنس کو کیا کرتے ہیں زیادہ فالو کرتے ہیں تو بھائی آپ کو تھوڑا سا اپنے اوپر بھی بروسہ کرنا پڑے گا اب وہ جو ریڈنگ کرنی ہے نا اس question paper کی جب اس کی question paper کی ریڈنگ کرتے ہیں تو FPSC کا examiner بڑی واضح بات کرتا ہے وہ کہتا ہے credit shall be given اب credit سے کیا مراد ہے آپ کا marks that is why we are appearing in the exam because we have to get 40 marks تین words وہ یوز کرتے ہیں وہ کہتا ہے credit shall be given for relevance clarity and organization میری میری اس جو exercise ہے یہ جو آج ہم کر رہے ہیں یہ اگلے چار دن کریں گے اس کا مقصد پتہ کیا ہے خود تیاری کرو یا کسی تیچر سے کرو تیچر کوئی بھی اچھا نہیں ہے کوئی تیچر کوئی بھی برا نہیں ہے ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں اگر اتنے ہی آسان ہونا تو پھر ہم سارے کیا کر لیں پڑھانا شروع کر دیں تو میں انہیں کہا ہے کہ میں نے impersonal ہو کے بات کرنی ہے کہ یہ تیچر اچھا نہیں ہے آپ اس کو جوائن کر لو یہ کر لو ایسا کوئی بات آپ کو یہاں سننے کو نہیں ملے یہ تین حصول ہے وہ کہتا ہے credit shall be given for relevance, clarity and organization بھائی یہ فالو کوئی بندہ کرواتا ہے تو وہ اچھا استاد ہے کوئی نہیں کرواتا تو میں اس بندے کو recommend نہیں کرو آپ اپنے پاس سے ایسے کی وہ وہ باتیں اجاد کر رہے ہیں اور بچوں کو کیا کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں یار تیسری attempt کا ایک بچہ ہے اگر اس کو آج بھی یہ نہیں پتا لگا چھے teacher سے پڑ کے بھی کہ thesis statement کیا ہوتی اور کہاں پر لکھنی ہے تو پھر اس بچے کا قصور نہیں ہے ٹھیک وہ حراری کہتا ہے نا کہ اس زمانے میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ information نہیں ہے اس زمانے کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں too much information اور too much information confusion لاتی ہے ٹھیک کہ پانی کو گدلا کر دیتی ہے اس کے اندر سے clarity سے دیکھنا کیا ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے تو یہ جو CSS کی دنیا ہے اس میں بھی covid کے بعد سے اتنی زیادہ guidance آگئی ہے اتنی مطلب mobile phone نکالنا ہے آپ نے zoom کی app خریدنا ہے آپ نے اس کی subscription نہیں ہے and you are good to go اور آج کل social media کا زمانہ آگیا کوئی بھی بندہ میں بھی ہر بندہ کسی کو بھی حق ہے کہ وہ نیچے اپنے لکھ لے senior css دو آپ کیا کر لیں گے آپ کیا کر لیں گے کچھ بھی نہیں کر لیں گے دو چار لوگ جو آپ کو جانتے ہوگے وہ دو چار دن برا بلا کہیں گے یار یہ دیکھو یہ کیا بندہ ہے چوتھے دن بعد لوگ بھول جائیں گے نئی دنیا آئے گی وہ ان کو لگے گا کہ یہ بندہ واقعی کیا ہے ٹھیک ہے اور اوپر سے گورے نے ایک بڑا بہترین لباس اجاد کر دی ہے پینٹ کوٹ ٹائی والا سسٹم ٹھیک ہے وہ جس مرضی بندے کو لگا دو وہ بندہ جنٹل بین لگنے لگ جاتا ہے وہ بندہ پڑا لکھا لگنے لگ جاتا ہے ایسے لگتا ہے واقعی جو ہے نا اس بندے کی بڑی گیم میری بات آپ فالو کر رہے ہیں تو یہاں ٹیچرز کی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ آپ کے اینگل پہ ہے جب اس نے اگزیم کے اوپر لکھ کے پیپر کے رکھا ہوا ہے کہ کریڈٹ کس چیز کا ملے گا ریلیونس کا آپ یہ تین اصولوں کو لکھتے ہوئے اپنے بار بار دماغ میں سامنے رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے ہیں آپ کے کمروں میں میں نے دیکھا ہے ہزار ہزار ورڈ وکیب کا آپ نے لگایا ہوئے ہیں جو آپ ڈان کی وکیبنری یاد کر رہے ہو لیکن یہ جو تین لفظ ایسے کے اگزیمینر نے لگایا ہوئے ہیں یہ شاید آدھے بچے کبھی پڑھتے بھی نہیں کہ ایسے کے لیے یہ بھی ضروری تو نمبر کس چیز کے ملنے ابھی میں کھول کے بات کروں گا کہ ریلیونس سے کیا مراد ہے کلیریٹی سے کیا مراد ہے اور آرگنیزیشن سے کیا ہوتا رانو کی بات ساتھ والی نیچے والی لائن پر کیا لکھا ہوتا ہے میک شور اب میری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے آپ انگریزی پڑھنے والے لوگ ہیں انگریزی پڑھتے ہیں ٹیچر سے اتنے اتنے لائک بچے آپ وہ کہتا ہے میک شور میک شور کی انگریزی اردو کیا ہوتی یقین رکھیں میک شور کریں آپ اس کو میک شور کریں کہ کیا کریں to use the various forms of discourses آرگیومنٹیشن ڈسکرپشن نریشن اور ایکس پوزیشن میں یہاں پر کوئی وہی بات ہے کوئی کوئی فقی نہیں بیچ رہا بٹ میں ایک بات ضرور پوچھوں گا اگر میری کلاس میں اس ٹائم ٹوٹل بچہ بیٹھا ہے تقریباً four hundred آپ سمیت اگر four hundred بچے سے سروے کر لیتے ہیں ابھی کے ابھی اگر تو آپ نے پانچ ٹیچر سے پڑا ہوا ہے تین سے پڑا ہوا ہے دو سے بھی پڑا ہوا ہے اور اگر کسی بندے نے آپ کو رائٹنگ کرتے وقت consciously پندرہ دن آرگیومنٹیشن کی رائٹنگ کرائیے پندرہ دن ایکسپوزیٹری رائٹنگ کرائیے پندرہ دن نیریٹیف رائٹنگ کرائیے تو جناب میں بھی انہی ٹیچر سے پڑا ہوں میں بھی سات سالوں سے ادھر ہی سات سال تو پڑھانے ہیں تیاری میں اس چکر میں دودہ سچودہ کا پڑھا ہوں سمجھا رہی بات کی تو ایک ایک بندے سے مجھے میں نے چیک بھی کرایا کام میں پڑھا بھی ہوں اگر کوئی بندہ پندرہ پندرہ دن ان چار سٹائلز آف رائٹنگ پر لگواتے ہیں تو جناب میں جرمدار ہوں اور آپ کی جہ جہ میری بات آفالو کر رہے ہیں یار ٹیچر کو میں پھر کہہ رہا ہوں ٹیچر کو چھوڑ دو اس نے پیپر نہیں دینے پیپر کس نے دینے ہیں آپ نے دینے ہیں تو اگر آپ یہ سادر بات نہیں سیکھ سکے کہ وہ کہہ رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بچے کو آرگیومنٹیشن آتی ہے کہ what is آرگیومنٹ اور وہ پول سائنس کے سوال میں اسلامیات کے سوال میں آرگیومنٹیشن نہیں کر پاتا اس کا مطلب ہے بھائی اس کو آرگیومنٹیشن آتی نہیں ہے میری بات آپ سمجھ آری بات تو یہ وہ دو گائیڈ لائنز ہیں جو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ ان کو آپ نے کیا کرنا ہے فالو کرنا ہے ٹھیک اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر میں تو اس چیز سے مطلب نہیں ہوں کہ آپ ایکسپوزیٹری رائٹنگ نہیں کر سکتے آپ نیریٹیو بیس نہیں رائٹنگ کر سکتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے ہاں زیادہ تر کیا ہوتا ہے بچوں کو ایسے کا سٹارٹ لیا جاتا ہے ٹائپس آف ایسے ڈسکرپٹیو ایسے فلانا ایسے فلانا ایسے وہ بچہ اس کے نوٹس بنا رہا ہوتا ہے there are four ٹائپس آف ایسے مال الحمدللہ سر نے بہت اچھا بتایا چار ٹائپس آف ایسے بھائی جو ایکزیم ٹیکنگ باڈی ہے وہ ہر سال اوپر یہ مینشن کرتی کہ make sure to use these forms of discourses فلانا 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 رباس سمجھا رہی آپ نے اگر کبھی ان کی پریکٹس ہی نہیں کی اب میں بتاتا ہوں کہ پھر ہوتا کیا ہے یہ ہو گئی ایسے پی ایسے کی گائیڈنس اب اس کلاس کے کم ایسے گروپ ہے ان سے تو کلیریٹی آگئی کی ایسے بیس گائیڈنس یا تو ہے ہی نہیں اگر ہے بھی تو بڑی کیا ہے ایسا نہیں کہ ٹینشنز نہیں کرتے ہوں گے کام کرتے ہوں گے پر اس کی کوانٹم کیا ہے بہت تھوڑا ہے اب آتے ہے کہ اس کا آلٹرنیٹیو آپ کیا سیکھ رہے ہو کیا سیکھو گے اور کیا سیکھ چکے ہو اس کو کہتے ہے فارمولا ایسے فارمولا آف مسٹر وقاس فارمولا آف مسٹر بی فارمولا آف مسٹر سی فارمولا آف مسٹر ڈی میری باس سمیرے کہ اس کے مطابق ایسے یہ ہے فلا CSP کے مطابق ایسے یہ ہے فلا teacher کے مطابق ایسے یہ ہے فلا میڈم کے مطابق یہ ہے اب پہلی اٹیمٹ میں پڑھا میں نے اس سے سنیے گا ذرا یہ باتیں آپ کو ریلیٹ بھی کریں گے پرانے بچے جو ہے نا وہ اس کو ریلیٹ بھی کریں گے جب آپ نے پہلے ٹیچر سے پڑھا اس لیے کا بیٹا سیس سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے نا سیس سٹیٹمنٹ سمجھتے ہیں آپ ایسے میں وہ نہ انٹرو کے نہ سٹارٹ میں لکھتے ہیں ایک ہو گیا اس فارمولے کا دوسرا ہو گیا بیٹا جب آؤٹلائن بنانی ہے نا تو ڈیٹیلڈ آؤٹلائن نہیں بنانی ہے آپ نے کیا بنانی ہے بریف آؤٹلائن بنانی ہے دو ہو گیا تیسرے نے کہا کہ بیٹا جب آپ یہ لکھتے ہو نا کیس ان پوائنٹ یا فار ایکزمپل کوئی پہ چیز آپ لکھتے ہو اس کی آگے نا آپ نے سیمی کالنی لگانا آپ نے کالن لگانا ہے ٹھیک ہو گیا چوتھی چیز آپ نے جب آؤٹلائن بنانی ہے نا تو آپ نے سنٹینسیز نہیں لکھنے آپ نے فریزیز لکھنے اوکی ہو گیا جی اور ساتھ ہی پانچویں چیز اس طرح کے جتنے بچی ہوں گے وہ آپ کو پیپروں سے ایک مہینہ پہلے ایک دعا کرتے بھی نظر آئیں گے دعا کر یار اللہ کرے کلائیمٹ چینج آجیں دعا کر اس دفعہ سکیورٹی آجائے دعا کر یار اس دفعہ ڈیموکریسی آجائے اوکی جی لو جی یہ اٹیمٹ دی نمبر آئے پندرہ بندہ ہو گیا فیل اس نے کہا یہ استاد بھی غلط ہے یہ نظام بھی غلط ہے یہ سارے چور ہیں ڈاکویں لوٹے رہے اس کو کسی ایک اور دوست نے بتایا جانی تیرے بھائی نے اس سے پڑا تھا گیم بن گئی تھی آپ ادھر گئے اب سنیے سے فارمولہ ہوتا کیا اس بندے نے کہا تم پاگل ہو تیسیس سٹیٹمنٹ انٹرو کے سٹارٹ میں لکھ رہے ہو تیسیس سٹیٹمنٹ تو جانی انٹرو کے درمیان میں لکھتے ہیں بات فالو کر رہے ہیں اچھا جی آگے کیا کام کر لیا آنٹلائن تم نے کیسے بنائی تھی سر میں نے فریزز بنائے تھا میں نے کیا بنائے تھے میری بات سمجھا رہی ہے سمجھا رہی میں نے کیا بنائے فریزز بنائے تو آپ نے کہا کہ نہیں جار آپ کو بنانے ڈیٹیلڈ کیا سینٹینسز اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا فریزز نہیں بنانے ہی یہ نہیں ٹھیک اب میری بات آپ فالو کر رہے ہیں تین سال تک بچہ بچارہ انہی فارمولاس کے اندر کیا ہے اور جب وہ تھرڈ اٹیمٹ دیتا ہے تو وہ تقریباً آدھا کو سائیکو ہو چکا ہوتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ اس نے میند نہیں کی ہوتی الٹا لٹک کے بچے پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے بارا بارا گھنٹے بھی پڑھتے ہیں پندرہ پندرہ گھنٹے بھی پڑھتے ہیں اس وجہ سے کہ کنفیوزن آ چکی ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کلیارٹی کے ساتھ جی اس کو یہ کلیارٹی کے ساتھ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انگلیش ایسے کیا ہے اس کو کیسے میں نے ٹیکل کر رہی تو بات یہ ہے کہ جتنی بھی مارکیٹ گائیڈنس ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے طور پر درست گائیڈنس ہے ہر بندہ کسی نہ کسی چیز میں میں نے پہلے کہہ دیا کہ ٹیچر ہونا آسان نہیں ہے اور اس مارکیٹ میں اتنے بڑے لیول پر ٹیچر ہونا بالکل بھی آسان نہیں ہے ایفٹ بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے ٹیک لیکن ہمارا مسئلہ بھی کیا ہے کہ ہم فارمولا بائے کرتے ہیں ٹیک ہے جب آپ فارمولا بائے کریں گے تو مارکیٹ میں بیچا بھی کیا جائے گا فارمولا بیچا جائے گا سمجھا رہی بات کی تو آپ لوگ جو ہے نا جتنے بھی سٹوڈنٹس ہمارے ہیں جو بگنر ہے خاص طور پر ٹیک ہے ان کو اس بات سے پتا چل گیا ہوگا کہ فارمولا is never going to help گائیڈنس ایفٹ بی ایسی نے دی ہے جتنے بھی ٹیچرز ہیں جس مرضی ٹیچر کو جائن کریں لیکن کوشش کریں کہ جو پیٹرن آپ فالو کر رہے ہو جو کیا کر رہے ہو جی وہ پیٹرن آپ فالو کر رہے ہو وہ پیٹرن جو ہے وہ ایفٹ بی ایسی کی جو وہ ہے گائیڈ لائنز ہیں یا ان کے اگزامینر کی ریپورٹس ہیں اس کے آپ کیا رہیں قریب قریب رہیں ٹھیک ہے نا تاکہ آپ کو کل کو پاس ہوں یا فیل ہوں تو ایٹ لیسٹ آپ ڈیٹرمن کر سکو کہ میں پاس کیوں ہوا یا میں فیل کیوں ہوا تاکہ نیکس ٹائم بندہ اپنی چیزوں کو کیا کر سکتا ہے امپروف کر سکتا ہے نیکس ٹائم بندہ اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے کلیر ہوگی بات ٹھیک ہے تو یہ this is something جو کہ early on آپ کو یہ clarity آ جائے کہ بھائی یہ کوئی فارمولا چیزوں کے ساتھ آپ ایسے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اچھا جی یہ نی 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 there is no comparison ٹھیک ہے there is no comparison ٹھیک ہے comparison کسی کا کسی teacher کے ساتھ کوئی نہیں نہ ہی ہم نے کسی کا نام لیا ہے نہ ہم نے کسی کا نام لینا ہے بکوز سارے لوگ میرے colleagues بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ میرے student بھی ہیں تو it's not something like that it is a message to all students کہ بھائی آپ اپنے پیسے جو لگا رہے ہو effort لگا رہے ہو اپنا time لگا رہے ہو اس کو برائے بہربانی جو exam taking body ہے اس کی guidance کے مطابق آپ لے کے چھوڑیں صحیح ہے نا market جو ہوتی ہے نا css is a commercial market تو market میں نا ہر طرح کی چیز آتی ہے تو اب یہ جو buy کرنے والا ہے نا یہ اس نے determine کرنے ہیں کہ کون سی چیزیں صحیح ہیں اور کون سی چیزیں غلط ہیں ٹھیک ہے نا یہ اگلے بیچنے والے پہ نہیں ہوتا کہ وہ آکے کوئی بندہ اپنے موہ سے آکے کہتا ہے کہ میں بالکل غلط teacher مجھ سے مات پڑو ایسے تو نہیں ہوگا نا سارے لوگ ہی اپنی جگہ پر ٹھیک کام کرتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز آپ کو suit کرتی ہے کون سی بات جی آگے چلتے ہیں تو یہ تین چیزیں جی بڑی important ہے کہ ایک آپ relevant clarity اور organization پر focus کیجئے جی 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 کلیرو کی بات اور دوسرا آپ نے جو discourses ہیں ان چاروں forms کو کیا کرنا ہے سیکھنا بھی ہے اور اس کے مطابق یہ آپ نے کیا کرنی ہے writing بھی کرنی ہے کلیرو کی بات جی اب آتے ہیں کہ FBSC کا جو examiner اس کی جو reports ہیں اس نے اس کے مطابق جو ہے وہ کیا کیا ہے کون سی چیزوں کو بتایا ہے کہ بچے کیوں fail ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو اس نے جو اپنی جتنی بھی غلطی ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی غلطی ہیں ٹھیک ہے وہ ساری کے ساری کو دو category میں ہم divide کر لیتے ہیں ایک وہ غلطی ہیں ہیں جن کا تعلق content کے ساتھ ہے اور ایک وہ غلطی ہیں جس کا تعلق style کے ساتھ جب وہ کہتا ہے کہ content کے related کیا ہیں issues ہیں content کے related مسائل ہیں اس میں بار بار 2014 کی report سولہ کی report سترہ کی report اٹھارہ کی report چاروں reportوں میں جو سب سے common چیز ہے نا وہ کہہ وہ کہتا ہے بار بار کہ بچے جو ہے نا ان کی اس topic کے اوپر research نہیں ہیں اور اگر ہے بھی تو وہ arguments ہیں جو بڑے ہی popular ہیں superficial ہیں اور flawed ہیں اب یہاں پر student کا fault ہے سب سے زیادہ fault کس کا ہے student کا کیونکہ میں جتنے بھی ایسے کہ teachers کو جانتا ہوں سارے لوگ almost کتابیں بھی recommend کرتے پڑھنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ material دیتے ہیں لیکن student کیا کرتا ہے وہ یہاں پر easy track لیتا ہے easy track لیتا ہے اور easy track میں سب سے زیادہ غلطی کیا کرتے ہو آپ جو سب سے popular content ہوتا ہے جو مشہور content ہوتا ہے جو سارے بچے وہی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں میں ابھی دس کتابوں کے نام لیتا ہوں guarantee کرتا ہوں جس کی second attempt ہے اس میں سے آٹھ کتابیں ضرور پڑھی ہوئی ہیں number one twenty one lessons for twenty first century ٹھیک ہے پاکستان a hard country governing the ungovernable اس کے بعد وہ کیا نام ہے why nations fail ٹھیک ہے یہ وہ کتابیں ہیں جو پورے css کے بچے جس مرضی بندے کے کمرے میں چلے جاؤ یہ کتابیں آپ کو ملے گی ہی ملے گی ایسا نہیں ہے کہ یہ کتابیں غلط ہیں یا ان کے thesis غلط ہیں مقصد یہ ہے کہ جب اسی ہزار میں سے ساٹھ ہزار چالیس ہزار بچہ کیا کر رہا ہے یہ ہی کتاب پڑھ رہا ہے تو ان کے arguments بھی کیا آ رہے ہیں similar آ رہے ہیں similar examples یہ examiner کے words ہیں کہ similar examples similar جو ہے وہ content اور same phrases same چیزیں جو ہے وہ آپ کیا کر رہے ہو وہ quote کر رہے ہو تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی جو reading ہیں اس کو diversify کریں reading کو کیا کریں diversify کریں تو اس کے لیے آپ کو easy path نہیں ہے اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنے پڑے گی تھوڑی سی محنت کرنے پڑے گی تھوڑا سا اپنے آپ کو polish کرنا پڑے گا اب اس کا آسان طریقہ بھی یہاں پر discuss کر لیتے ہیں ہر student اپنے لیے پہلی attempt میں یا پہلی کوشش میں وہ کیا کر لے وہ اپنے لیے five areas identify کر لیں short list کر لیں domain clear کر لیں کہ میں نے دس میں سے تو essay کتنے کرنے ہیں ایک اور وہ ایک جو ہوگا اس کی نویت کیا ہوگی کیا وہ economy سے ہوگا کیا وہ politics سے ہوگا کیا وہ climate change پر ہوگا کیا وہ education پر ہوگا کیا وہ gender پر ہوگا اگر آپ پچھلے 20-30 سال کا analysis کریں نا past paper کا تو ہمیشہ essays کس پر آتے ہیں آپ دس بڑے کیا ہیں تھی میں انہی میں سے آتے ہیں literary essay آجاتا ہے کوئی quotation وغیرہ آجاتی ہے ٹھیک ہے globalization پر ایسے آجاتا ہے climate change پر آجاتا ہے ٹھیک ہے کوئی ایک عدی اور جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ایک دو essays آجاتے ہیں تو آپ پہلے clarity لائیں اپنی strength دیکھیں کہ آپ کی strength کہاں پر ہے تو وہ پانچ areas جو ہیں وہ کیا کر لیں short list کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ بجائے کہ آپ کسی کو تھوڑے پیسے زیادہ pay کر کے تو آپ اس سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے ان ایسے پر کیا پڑھنا ہے آپ کسی بھی teacher سے جو بھی آپ کو کوئی ایک بھی subject پڑھاتا ہے پاک افیر پڑھاتا ہے world science پڑھاتا ہے کوئی بھی پڑھاتا ہے وہ بغیر پیسوں کے آپ ان پانچ جو areas ہیں اس کے اوپر اپنا جو کتابیں ہیں یا جو بھی articles ہیں ان کو کیا کرنا شروع کر دیں research کرنا شروع کر دیں آہستہ آہستہ اب یہ it will take time یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ جی کوئی بندہ آپ اتنے بڑے چودری ہیں کہ کوئی بندہ آپ کے بحاف پر دس article نکال کے لائے جناب کی خدمت میں کیا کرے پیش کرے اور جناب اب اس کو صرف پڑھنے کی کیا کریں گے زہمت کریں گے تو جب آپ کسی کو کہہ رہے ہو نا کہ مجھے دس article دو تو وہ free میں نہیں دے گا پھر وہ اس چیز کے کیا لے گا پیسے لے گا ٹھیک ہے تو اب آپ کی مرضی آپ پیسے دے کے لینے کسی سے یا آپ خود سے کیا کر لیں یا کسی اور بندے سے guidance لے لیں تو پانچ areas کے نیچے آپ کیا کر لیں اپنی knowledge based جو ہے اس کو slowly and gradually کیا کر لیں enhance کر لیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ کے option subjects چل رہے ہیں لیکن اب آپ نے ان کا content knowledge کیا ہے reading کر لیں کچھ نہ کچھ تو پھر reverse thinking کریں ہر وہ topic جس کا آپ نے thesis develop کر لی ہے اس کا anti-thesis develop یعنی کہ آپ نے globalization تیار کیا ہوا ہے تو اپنے دماغ کو ایک سادھا اشارہ دے رہو کہ reverse سوچو کہ globalization کے anti کیا چیز ہے اگر آپ نے human rights کا topic تیار کیا ہو ہے اس کے anti سوچیں کہ اس کے anti کیا thoughts ہیں آپ نے capitalism کا ایسے تیار کیا ہو ہے تو آپ اس کے anti سوچیں کہ اس کا alternative economic model کیا ہے آپ نے happiness پہ ایسے تیار کیا ہو ہے تو آپ اس کے reverse سوچیں تو کیا ہوگا یہ آپ کا سارا knowledge with few little effort 10% more effort یہ 100 کی بجائے کس میں convert ہو جائے 200% 100 pages would convert into 200 pages اور آپ کا سوچنے کا style یہاں سے بڑھ کے کہاں چلے جائے گا یہاں چلے جائے گا why because آپ نے کیا کی ہے آپ نے جتنی بھی چیزیں پڑھی ہیں اب آپ نے ان کا کیا ڈھونڈ ہے anti thesis ڈھونڈ ہے یا counter narrative ڈھونڈ ہے اب بتاؤں گا کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب ہم ادھر بات کریں گے نا argumentation کیا ہوتی ہے تو argumentation کر ہی وہ بندہ سکتا ہے جس پر کسی ایک موضوع پر ایک سے زیادہ opinions ہیں اور FPSC کی guideline اٹھا کے دیکھیں میں again I'm referring to FPSC وہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی topic کی research کرو تو کوشش کرو اس میں history بھی ہو اس میں philosophy بھی ہو اس میں current affairs بھی ہو اس میں political science بھی ہو اس میں ir بھی ہو اس میں جتنے بھی basic areas ہیں وہ ساروں میں سے آپ کے پاس arguments کیا ہیں ہونے چاہئے ابھی trial کر لیتے ہیں ابھی آپ کو کہ great nations they win with education great nations win with ہر بندے کے پاس جو بھی example ہوگی نا وہ کس کی ہوگی countries کی ہوگی جی چائنہ نے ایسے کیا رشیہ نے ایسے کیا جرمنی نے ایسے کیا جپان نے ایسے کیا پاکستان نے ایسے کیا تو جب آپ کا سوچنے کا level ہی کیا ہے کہ آپ سوچتے ہی کس level پر ہو state level پر ہو تو آپ کے سارے پیپر میں example کہاں سے آئیں گی state level سے آئیں گی تو آپ کے اندر یہ بھی آپ نے خیال کرنا ہے پھر ساری example آپ کی اور دوسری غلطی بھی میں ادھر بات کروں گا آپ apples کو oranges کے ساتھ compare رہے ہوتے آپ کہتے ہیں دیکھو جی امریکہ کا education system اتنا اچھا اور پاکستان کا education system کیا ہے آپ میں سے جس بچے نے بھی emfil کیا ہو ہے یا پی ایش ڈی کی ہوئی ہے یا کر رہا ہے جس کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی fantasy ہے کہ آپ پاکستان کو پکڑ کے کس کے ساتھ compare کر رہے امریکہ کے ساتھ compare کر رہے تو پھر یہ چیز workout نہیں کرے بات سمجھ جاری تو جب آپ کے پاس یہ پانچ areas build ہو جائیں اس کے بعد آپ کیا کر لیں پانچ اور add کر لیں اور میری دانست میں دس areas بندے کے cover ہو جائیں دس themes cover ہو جائیں تو آپ کبھی essay میں جا کے یہ نہیں کہیں اور میں آپ سے دوبارہ بھی پوچھ لیتا ہوں کیا کبھی کسی بچے کا essay اس وجہ سے بھی فیل ہو ہے کہ اس نے یہ کہو کہ مجھے آتا نہیں تھا آپ کے بھی survey کرتے ہو دوستوں سے پوچھتے یہ it involves current fair park fair history philosophy سب کچھ involve کر رہے تو جو آپ optional subjects ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہوں گے ادھر سے reading چل رہی ہوگی تو وہ بھی اس میں کیا کریں آجے آئی آر کا بچہ ہے وہ بتا سکتا ہے آئی آر آئی آر کرے گا آئی آر پولیسی پہ ایسے آجے ڈیمارکریسی پہ آجے تو یہ سارے پاپولیزم پر ایسے آجے تو یہ direct topics ہیں کس کے political science ہیں جو ہم ایسا topic یہ کلاس میں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے knowledge based یہ بنے گی یہ research آپ کی اپنی ہوگی یہ ideas آپ کے اپنے ہوں گے ساتھ ساتھ اف کورس انہی area میں سے کئی جگہوں پر reports بھی publish ہوتی کبھی gender پر report publish ہو جائے کبھی human rights پر report publish ہو جائے کبھی democracy کے اوپر report publish ہو جائے گی تو آپ continuously اپنے data کو کیا کرتے رہتے ہو آپ grade کرتے رہتے ہو سارا کچھ کرتے اور جب research کرنی ہے تو immediately نہیں لکھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے آپ ایک ایسے پر پہلے تیاری کرتے ہو پھر بیٹھ کے لکھتے ہو بھائی جس بندے نے 500 pages پڑھ ڈیموکریسی پہ اس کے دماغ میں اتنے زیادہ نقشے imprints بیٹھ چکے نا کہ وہ تازہ تازہ vocabulary بھی ذہن میں اور تازہ تازہ idea بھی ذہن میں لیکن جب February میں جاؤ تو اس time تک نہ وہ اس time اتنی روین ہوتی ہے یعنی کہ رٹا لگا رہے ہو تو رٹا آپ نہیں لگانا جب آپ یہ ساری ریڈنگ کر لیتے ہو تب جا کے آپ کی اپنی ایک opinion بن جاتی ہے یہ کوئی لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو tension سے بچانے کے لیے پانچ کر لیں بلکہ میں تو کہتا ہوں پانچ کو بھی آگے تقسیم کر لیں کہ پہلے تین پھر دو یا پہلے دو پھر تین اور پھر یہ کرے پانچ اب یہ کتنا ٹائم لگتا ہے یہ depend کرتا ہے آپ کی ریڈنگ کپیسٹی پہ اگر آپ نے زندگی میں کوئی کتاب ایڈیشنل نہیں پڑی تو پھر آپ کوئی آقنی کسی کو یہ کہنے کہ مجھے تو سال ہو گیا میرا تو ایسے نہیں کور ہو رہا اور اگر آپ زندگی میں اچھے ریڈر ہیں کتابیں پڑھنے والے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ پھر ایک ٹاپک کی ریسرچ جو ہے وہ پھر ہفتے میں بھی ہو جاتی وہ پھر داستین میں بھی ہو جاتی اور اگر آپ نے کبھی پڑھے ہی نہیں تو بچے جو ہیں وہ چاروں ریپورٹس کا جو کرکس ہے وہ بار بار یہ کہتے ہے کہ بچوں کے پاس آرگیمنٹیشن کی سکل نہیں بچوں کو اپنی بات کو ایویڈنس کے ساتھ پروف کرنا نہیں آتا بچے کو اپنی بات کو ریزننگ کے ساتھ جسٹیفائی کرنا نہیں آتا کلیر ہوگی بات اب میرا خاص طور پر ان بچوں سے سوال ہے جن کی سیکنڈ یا تھرڈ اٹیمٹ خاص طور پر جو بگنر ہیں ان کو ابھی رہنے دیتے ہیں جو سینئر لوگ ہیں ان سے میں بات کر رہا ہوں بھائی اگر آپ کو پتہ ہے کہ آرگیمنٹیشن کیا ہوتی ہے تو پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہئے کہ یہ انگلیش ایسے نہیں ہوتا آرگیمنٹیشن آرگیمنٹیشن گفتگو کرنے کا لکھنے کا بات کرنے کا کیا ہوتے کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایسے میں آرگیمنٹیشن کرنی ہے اور پول سائنس میں نہیں کرنی آپ کو آتی نہیں ہے اس لیے آپ ایسے بیس ایسے لکھ کے بھی پول سائنس کے سوالوں میں آرگیمنٹیٹیو رائٹنگ یا پو آئے پاک فیر کے سوالوں میں آرگیمنٹیٹیو رائٹنگ نہیں کر پاتے ٹھیک ہے کتنے بچے جو دعوے کے ساتھ آرگیمنٹیشن کی ڈیفینیشن بتا سکتے کہ جی مجھے بڑی اچھی ڈیفینیشن آتی ہے آرگیمنٹیشن یہ میں نے بلیم یورسلف نوٹ ایف بی ایسی اور نوٹ یور ٹیچر ٹھیک ہے نا آپ ایویڈنس دینا یہ ایک طرز زندگی ہے یہ ایک وی آف لائف ہے نا کہ ہر بندے عادت ہوتی پاکستان بہت جل ترقی کر جائے گا اس کا کوئی ثبوت ٹھیک ہے پاکستان کی ایکانومی تباہ ہونے والی ہے اس کا کوئی ثبوت پاکستان ڈیفالٹ اب کل کو سوال آ جاتا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی ڈیفالٹ کرے گی یا نہیں کرے گی تو ادھر کیا کرنے آپ کو ایک سٹانس لینے کہ کرے گی یا نہیں کرے گی جو بھی سٹانس لینے اس کو آپ نے کیا کرنے پروف کرنے اور ساتھ کاؤنٹر آرگیومنٹ کو ریفیوٹ بھی کرنے اگر آپ یہ کہو گے کہ وہ نہیں کرے گی تو آپ نے یہ بتانے کیوں نہیں کرے گی اور اگر کرتی تو کیا ہوتا نہ کرتی تو پھر کیا ہوتا اب اس چیز کا تعلق اس چیز سے بلکل بھی نہیں یہ 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 اس چیز کا تعلق ہے سوچنے کے سٹائل کے ساتھ اور پھر لکھنے کے سٹائل کے ساتھ تو اس کے لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ آپ کو آرگیومنٹیشن ورڈ کے اوپر پوری کیا ہو کمانڈ ہو گریپ ہو آپ اپنے نوٹس جب بناؤ تو نوٹس ہی کس ڈیزائن پر بتائیں اوپر اللہ کروگے کسی سے تو پھر آپ ایسے دعویٰ نہیں کر دوگے کہ یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا آپ کہ یہ ہو گا اس بنیاد پر اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر یہ یہ ہو سکتا ہے ایک ایسے کی سٹیٹمنٹ بڑی مشہور آتی بھی ہے فیوچر آف بچے کا دماغ ہی ایسا ٹرین ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہی صرف دو چیزوں میں کہ یا فیوچر تباہ ہو جائے گا یا فیوچر کیا ہو جائے جس بندے نے اس کو یہ کہا ہوگا کہ مصبت سوچو وہ بچہ پورا ایسے لکھائے گا کہ فیوچر آف کر سکتے وہ کہے گا کیا ہے تو بھائی اس ایسے کو ہم پروبیبلٹیز میں تو بھی کر سکتے کہ اگر یہ ہوگا تو پھر فیوچر یہ ہوگا اور اگر یہ ہوگا تو پھر فیوچر یہ ہوگا اگر ہیومن رائٹس کی وائیلیشن فلا فلا چیز یہ ایسے ہی ہوتی رہی تو پھر ایٹ اپیلز ٹو بی کہ فیوچر آف ڈیمارکریسی از ناٹ گریٹ لیکن اگر ہم نے یہ چیز کو کیا کرنا شروع کر دیا تو پھر فیوچر آف ڈیمارکریسی جو ہے وہ بہتر ہو سکتا لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو اس حساب سے ٹریننگ آف مائنڈ کرنی پڑھے سمجھ داری بچ اب میں آتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے لیے چیزوں کو دیکھیں کہ کیسے کیا کرے دیکھیں جو کوچنگ ہے نا سی ایس ایس میں یہ کوچنگ ورڈ ہے انگلیش ایسے پڑھاتے ہیں جتنے بھی ٹیچرز ایک ماہ کا سیشن ہوتا ہے ڈیڑھ ماہ کا ہوتا ہے کس کے مطابق ڈیزائن کرنا پڑتا ہے جو مارکیٹ کی وہ چل رہی اسی کے مطابق ڈیزائن کرنا پڑتا ہے ورنہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک مہینے ڈیڑھ مہینے میں ایسے نہ بندہ سیکھ سکھا سکھا سکھتا ہے جو ڈیزائن بن چک ہے مارکیٹ خود سے مراد اپنی مدد آپ کریے جب آپ ایک مناسب لیول پر پہنچ جاتے آپ کے پاس پانچ سات موضوع کے اوپر ریڈنگ بھی ہو چکی ہے آپ کو ان بیسک ٹرنز کا بھی پتہ چل چک ہے ارگیومنٹیشن کیا ہوتی نیریشن کیا ایکسپوزیشن کیا ہوتی ریلیونس کلیارٹی اور آرگیومنٹیشن کے ترطیب سے بھی آپ نے کیا کر لیے کچھ بیسک سٹرکچر فالو کر لیے تو پھر آپ نے اپنی اس سیکھی ہوئی ترقیب کی مش کرنے کے لیے ایکسرسائز کرنے کے لیے اس کی ایویلویشن کرانے کے لیے پھر آپ نے کیا جانے ایسے ایف پی ایسی کے مطابق کیا ہے ذرا مجھے جو چیکنگ چاہیے وہ ان اصولوں کے مطابق چاہیے تو پھر آپ وقت کے ساتھ چیزیں کیا ہوتی جائیں یقین کیجئے پھر آپ فیل بھی ہوں گے تو آپ پتہ ہوگا کہ میں نے بلینڈر کیا کی اور آپ پاس بھی ہوں گے دربار بیٹھ جاتے بس اللہ خیر صلی اللہ پڑھائی کو چھوڑ دیتے جتنے پیسے ٹیچر کو دینے اتنے میں ایک دیکھ دی کیا خیال سواب کا سواب ہے اور چیزوں کی چیزیں کرے روکی پا اب ہمارا آج کا دن تھا آپ کے اوپر اس بات کو کوشش کرنا کہ جی ہم نے اس ڈسکشن میں آگے کیا کرنا کل کا ایجنڈا سن لیں کل ہم نے ارگیمنٹیشن ایکسپوزیشن نیریشن ان ڈسکرپشن ان چاروں کی پڑھنی ہے دیفینیشن کہ یہ چاروں ورڈز کیا ہوتے ہیں ساتھ میں آپ کو دو دو تین تین چار چر کیا دوں گا ایکسیمپلز کہ یہ نہیں ایکسپوزیشن یہ ہوتی ہے میں آپ کو پڑھ کے لگے گا کہ یہ کیا ہے ایکسپوزیشن پڑھ کے لگے گا کہ یہ کیا ہے ڈسکرپشن پڑھ کے لگے گا کہ یہ کیا ہے آرگیمنٹیشن اور اس کے بعد پھر ہم ان کو کیا کریں گے اپلائے کریں گے اس کے اگلے دن پھر میں نے آپ کو سٹیٹمنٹس دینی کوئی جنڈر کی کوئی پول سائنس کی کوئی پاک افیرز کی اور پھر آپ کو کہنے کہ بھائی ان سٹیٹمنٹس کو آرگیمنٹیشن کے مطابق لکھو اس سٹیٹمنٹ کو ایکسپوزیشن کے مطابق لکھو اور اس سٹیٹمنٹ کو نیریشن کے مطابق لکھو ٹھیک ہے تو انگلیش ایسے آیا یا نہ آیا میرا کام پورا ہو جائے گا کہ جب میرے پاس آپ پول سائنس لکھنے آیا کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں مجھے وہ نظر آیا کریں گے میں اپنے سبجیکٹ پہ بری ہو جاؤں گا آپ جانے اور آپ کے انگلیزی کے استاد جانے کیونکہ میں نے نہ پڑھانے ٹھیک ہے نہ مجھے اس کا کوئی اس طرح کا سین ہے ٹھیک ہے تو میں تو اپنا فائدہ کے لئے کر رہا ہوں کہ یار پول سائنس میں جب وہ لکھ رہے بار بار کہ بچے کو لکھنا نہیں آتا تو لکھانا تو میری جاب نہیں ہے نی پرائمری وہ تو انگریزی کا ٹیچر ہے نا اس کی ذمہ داری ہے یا آپ کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے تو کال جو ہے ہم اس کو کیا کریں گے تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے یہ چاروں فارمز of discourses پڑھیں گے ٹھیک ہے اور اس کی اور صرف میں نے پھر کہا ہے I will not only narrate the definitions definition تو آپ گوگل پہ جا کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے sample writings لیں گے اور کچھ paragraph پڑھیں گے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ یہ کتابیں پڑھا کروگے یا articles پڑھوگے یا newspaper پڑھوگے فکرہ پڑھ کے پتہ چل جائے کہ یہ فکرہ expository ہے یہ narrative ہے یہ descriptive ہے یا argumentative ہے تو آپ ادھر سے ہی وہ فکریں اٹھا کے as a sample آپ اپنی statements میں جمع کرتے جائیں گے تاکہ جب آپ لکھو تو شعوری طور پر consciously میں پھر کہہ رہا ہوں consciously you must know کہ یہ جو میں یہ کون سا paragraph ہے یہ expository paragraph ہے یہ narrative paragraph ہے یہ descriptive ہے اور یہ argumentative ہے اس طرح سے آپ کا اپنی تیاری کے اوپر جو control ہے وہ slowly and gradually کیا ہوتا جائے گا increase ہوتا جائے گا اور confidence بڑھتا جائے گا پھر بھلے آپ ایک teacher کو چیک کر رہے دو کو کر آئے اور میں نے کبھی بھی میں بچوں کو recommend کرتا ہوں ہمیشہ دو تین teachers کو چیک کر رہا ہوں تاکہ counter evaluation بھی ہوتی رہے پتہ لگے وقاس نواز نے آپ کو پول سائنس میں بیس میں سے انیس نمبر دیے ہوئے اپنے چکر میں خوش کرنے کے لیے تو ساتھ والا teacher کہتا ہے یہ تو سوال fail ہونے والا ہے تو یا آپ غلط ہے یا وہ غلط ہے یا میں غلط ہوں paperوں سے پہلے پتہ کر لینا چاہیے کہ کون غلط ہے میں نے بات سمجھ آرہی ہے paper دے کے December تک انتظار کر کے تو پھر جو سوال اٹھا رہا ہے کہ میں نے کیا کی ہے تو کرتے ہوئے نا بندہ پوچھ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں سارے adult ہیں نا تو adulthood کا اتنا تو ثبوت انسان کو دینا چاہیے کہ وہ جو بھی کر رہا ہوں کم از کم کیا کر رہا ہوں شعوری طور پر کر رہا ہوں غلطی بھی کرو تو کیا کرو شعوری طور پر کرو تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ میں نے غلط کیا کل کو میں نے اس کو کیا کرنا ہے جی بلکل صحیح ہے جی کلیر ہوگی بات جی ٹھیک ہے کلیر ہوگی جی بات شعوری جی کال انشاءاللہ سیون تھرٹی بھی ہم سٹارٹ کریں گے اور یہ ہارڈی فور فائیو ڈیز ہم چلیں گے ٹھیک ہے تاکہ رائٹنگ کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو کلیارٹی نہ ہو آپ نہ ہو مس آنڈرسٹینڈنگ نہ ہو کم از کم جتنی بھی میکسیمم کلیارٹی ہم کر سکتے اس کو کر لیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے